ہر سال ہمارے ساتھ یہ ضیعتی ہو رہے کہ انتظامیاں فوڈ نس پیٹر یا وغیرہ ہمیں زبردستی وہ ہاں سے لاکھے ادھر پہنگتے ہیں ادھر ہمارے لگوں کی حساب سے سبزی آجاتے ہیں آج کل گرمی ہیں سبزی کوئی گاڑی میں خراب ہو جاتے ہیں کوئی یہاں پہنچ کے جو ہے نا رکھ کے وہ سڑ جاتی ہے سب سے بڑی ظلم جاتی کی بات میں کر رہا ہوں جاتی ہے جہاں بھی ہم آواز اٹھائیں گے یہاں پہ چند پڑھانے سبزی والے ان کو فورس کر کے مجبور کر کے ان کو ڈنڈے مارکے پولیس نکل ان کے گاڑی کو ڈنڈے مارا خدا کوئی شرم کرو یہ کس قانون کے تحت آپ لوگوں کو مجبور کر کے یہ سستہ بازار میں لے گیا رہے اگر آپ کے اندر دم ہے تو آپ ریڈ قائم کرو مارکٹ کے اندر چیزوں کو سستہ رکھو یہ آپ نہیں کر سکتے اور یہاں پہ جو چند پڑھانے میں جارے صورت سے اب یہ جو سب سے عجیب چیزیں ہائے ہائے ہسپتال چوک میں ایک بندہ سبزی بیجتے ہیں اچھا ہمارے ماں بہنوں کی بڑی تعداد وہاں آکے سبزی خریدتے ہیں اس کو بھی مجبور کر کے ڈنڈے مارکے ادھر لاکھیں رکھا ہوا ہے ایک روپے کا اس کو پہ چلے گھار بار نہیں ہو رہا ہے اس کا لاکھوں کا سبزی ادھر خراب ہو گیا ٹھیک ہے اور بھی جو سبزی دکھا سکتا ہے ایک بندہ ادھر نہیں ہے بازار ان کا لاکھوں کا سبزی ادھر خراب ہو رہا ہے وہ آلو والے کا آلو خراب ہو گیا تو کوئی بندہ در نہیں ہے اگر آپ نے لانا ہے اچھی بات ہے رمضان یہ بازار کمیاب ہو جائے اگر آپ نے ڈنڈے ماننا ہے تو باقی سبزی والوں کو بھی لے کے آؤ تھوک فروش یہ خپلو میں جو سبزی بیجنے والے ان کو لے کر آؤ ادھر ٹھیک ہے جی یہاں پہ باقی لوگوں کو لے کر آؤ یہ تو راضی ہے ان کا موقع بلکل صحیح ہے کہ باقی سبزی والوں کو بھی جو تھوک فروش ہے جو آپ کو واقعی سستہ دے سکتا ان کو لے کر آؤ خپلو میں باقی چیزیں جو چیزیں بیجتے ہیں ان کے بھی جو تھوک فروش لوگوں کو ادھر لے کے آؤ نہیں ہے صرف چند پتھانوں کے بھر ڈنڈے مان رہے ہیں یہ بہت بڑا ضرور ہے سر کل علی احمد صاحب جو تھا ہم نے ادھر یہاں پہ سبزی لگا ہوا تھا دوسرا بھائی وہاں شام پہ بیچتے ہیں وہاں سے دس ہزار روپے کرائی وہیں جگہ کا دیتے ہیں سیٹانور صاحب کو ٹھیک ہے اس نے کل آیا تھا ہم لوگوں کو ڈکی مار مار کی وہ بھائی کو پولیس والوں کو بولا وہ زبردستی سے وہ سبزی وہاں سے اٹھا کر کے لائے ہاں پیرا کا تھا وہ جب شام کو اس بھائی نے اٹھایا تھا خدای پاک کی قسم جو وہ کیلہ جو ہے تو بلکل برباد اس طرح زیادی کرتے ہیں پھر ہمارا یہ بھائی ہے وہ سوات کے ہیں وہ سبزی لاتے ادھر اسپطال چوک میں بیچتے ہیں سستہ کر کے بیچتے ہیں سارا ماہ بین جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں کا محلی والا لوگ جو ہے سارا وہاں پہ آتے چار دن ہو گیا وہ بیچارہ وہاں سے زبردستی سے پکڑ کر کے لائے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے چار دن سے کوئی کوئی لینے والا نہیں ہے ادھر سے کیمرہ جو ہے سبزی کے طرح ٹھان کرو قسم چاہے سبزی جو ہے بلکل برباد ہو گیا ایک لاکھ بہن میں آزار روپے کے سبزی تو کوئی لینے والا نہیں ہے وہ سبزی خراب ہو گیا ادھر سیٹ پہ رکھا ہوا ادھر کون آتے کل علی احمد صاحب جو تھا ہم نے ادھر یہاں پہ سبزی لگا ہوا تھا دوسرا بھائی وہاں پہ بیچتے ہیں وہاں سے دس ہزار روپے کرائی وہاں زبردستی سے وہ سبزی وہاں سے اٹھا کر کے لائے احمد پہ رکھا تھا وہ جب شام کو اس بھائی نے اٹھایا تھا خدای پاک کی قسم جو وہ کیلہ جو ہے تو بلکل برباد ہوگی وہ پیچھے پینکا ہوئے وہ کیلہ ذرا دیکھو اس طرح زیادی کرتے پھر ہمارا یہ بھائی ہے وہ سواد کہیں وہ سبزی لاتے ادھر اسپتال چوک میں بیچتے ہیں سستہ کر کے بیچتے ہیں سارا ماہ بین جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں کا محلی والا لوگ جو ہے سارا وہاں پہ آتے ہیں چار دن ہو گیا وہ بیچارہ وہاں سے زبردستی سے پکڑ کر کے لائے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے چار دن سے کوئی لینے والا نہیں ہے ایدھر سے کیمرہ جو ہے ترو سبزی کے طرح ٹھان کرو قسم چاہے سبزی جو ہے بلکل برباد ہو گیا ایک لاکھ بہن میں آزار روپے کے سبزی تو کوئی لینے والا نہیں ہے وہ سبزی خراب ہو جائے ایدھر چیٹ پہ رکھا ہوا ایدھر کون آتے ہیں